میرے بھلکے لوگوں یہ اس چیخص نے حرام نہیں کھائے ملینوں ملینوں ڈاروں میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں مسکینوں بیواؤں اور یتیموں کا آسرہ رہا مقالت میں آلہ کی پارلیمٹ پر سترہ اٹھارہ سال سے گزارہ کردار پہ خدا گواہ ہے شبہ تک کوئی جو میرے ارد کے دورے تحسارے جانتے ہیں میری زندگی کا اور میری وائف کی زندگی کا معمول کی نو بجے ہوں سوتے ہیں ساڑھی تین بجے ہوں سائی زندگی میں تو اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ پروردگار یہ ملک پاکستان ہے یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک خامد اور بیوی کا تقدس اور مہران ہوں کہ پوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے جو کالی بیڑھیں جو اس کام پہ معمول کی ہوئی ہیں اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے وہ سنجرانی صاحب میں پاکستانی اور پرخان ہوں میں آپ کے گھر میں آیا آپ نے میرا انٹرگوام کیا میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آئیہ سائی کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا اٹھنا جینا اس طرح ہے جس طریقے سے بدن ایک بدن ہوں میں پورے میڈیا کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعہ آپ کو درخواست دیتا ہوں تمہاری چاچی کو اور تمہارے چاچے کو اس ملت اسلامیہ کے اندر اتنی گراوٹ کا شکار بنایا ہے کیا کوئی میری بہین میری بیٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کا اپنا باپ اور اس کی اپنی ماں اور اس درد کو دیکھو کہ اگر وہ تصویریں باہت دیں انہوں نے نو بجے ضالبوں نے انہوں نے برسی میری بائی بھائی 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 انہوں نے اتنا اتنا کچھ دیا تیز ہوتی ہے لیکن کیا آئی ایس آئی کی یہ کاری بھیڑھیں جنہوں نے اس ملک کی روایات کو اس ملک کے اخلاق کو اس ملک کے کردار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے سب ٹھیکے ان کے لوگوں کو لڑاتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میری پیاری بی بی جو نانی بھی تھی اور دادی بھی تھی میری بہو تھی میری تین پوتیاں فاضر سیاہ سے نکل چکی ہے کس ملک سے یہ افریقہ نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مطابق بنا ہے فاضر صاحب میرے خاندان کے کتنے لوگ سپائی سے لے کر لفٹی جنرل تک اس ملک کی خدمت کی ہیں اور تمہارا اور میرا رشتہ کتنا قریب ہے جب بھی ہماری حکومت کے ہماری کے بھی ملاقات ہوئی آپ نے ہمیشہ سوادی صاحب کے نام سے یاد کیا مجھے نام نہیں دیتا اس میڈیا کے اوپر لیکن آپ جانتے ہو کہ آپ کے ایک بہت بڑا قریبی میرے پورے خاندان کا اس سے کتنا قریبی تلق ہے پچیس تیس سال سے میرے کتنے خاندان کے لوگ آپ کے اس بڑے کے قریبی دوست ہیں میں خود اس کا دوست ہوں اور میں نے تو صرف چند دن پہلے یہ کہا تھا رباجہ صاحب آیاز ناک کا اسسٹم داریکٹر ہے لوگوں کی باتیں نہ سنیں حیم اور فیرسل کی باتوں کو نہ سنیں اس لیے خدا جانے کی ان کاری بینوں کا ایجنڈا کیا ہے میرا ایجنڈا تو میرے ملک کے سپائی سے لے کر جرنیل تک اس کی عزت کرنا ہے امریکہ کے اندر جب ہمارے سارے وہاں پہ آپ لوگ ٹریننگ پہ افسر جائے کرتے تھے جو ان کی حدمت کرتا تھا ساری دنیا جانتی ہے تو بیس بورس کے اندر آپ نے تو پوری دنیا میں اپنا نام پہ دکھتیا میرا سپاہی میرے ملک کا محافظ ہر روز سرحدوں پہ گرتا ہے اور اس کے لئے ہم انہا لیلہ ہون نیلہ راجعوں پہ میری تو ٹوک دیکھو جب کوئی شہید ہوتا ہے تمہیں کیا کہتا ہوں اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ سولہ ارب روپیہ میرے اس غریب ملک کا وہ معاف کیا گیا اس میں نے آپ کو پوچھتی میرا تو قانونی اور آئینی حق ہے اور کیا اس کا بندہ یہ کافی نہیں تھا کہ جب ایک آدمی کرپ نہیں ہے اس کی کوئی فائل نہیں ہے اس کی کوئی اخلاقی فائل نہیں ہے دنیا جانتی ہے پھر اس ماں سے اس نانی اور دادی سے بندہ دیا جائے ان لوگوں نے یہ کیا اس زمین پھٹکیوں نہیں گئی میں پوچھتا ہوں دانشورو وکلا اور ججز زمین پھٹکیوں نہیں گئی اور کہاں پر سپریم کورٹ کے جوڈیشن لاجز کوئٹہ کے اندر بیس اگس کو قرآن مجید دیکھو پڑھنے والوں مجید دیکھو موسیقی